اور چار دھام یاترہ دھیرے دھیرے زور پکڑنے لگی ہے دیو بھومی کہے جانے والے اتراخن کے بدبریناتھ، کدارناتھ، یمنوتری اور گنگوتری میں اشرت دھالو بڑی سنکھیا میں پہنچ رہے ہیں یاترہ شروع ہونے کے محض چار پانچ دنوں میں ہی آنکڑا ہزاروں میں پہنچ چکا ہے یاترہ میں جس کو لے کر دیش کے کونے کونے سے آنے والے اشرت دھالو میں اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے چار دھام یاترہ کے پہلے پڑا ہو یعنی اسی کیس میں سرد دھالوں کے اندر کتنا حصہ ہے اگر کچھ دیکھنا ہو یہ اسی کیس کا بسٹا جائنس وقت موجود ہے اور سرد دھالو بڑی سنکھیا میں یہاں دیش کے کونے کونے سے آ رہے ہیں اس بار کی جو یاترہ ہے نشی طور پر جس طرح کی شروعاتی رجحان رہے ہیں شروعاتی جو دور ہے یاترہ کا وہ بتا رہے ہیں کہ یاترہ کس طرح سفل ہوتا ہی نجار آ رہی ہے آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں ہم احمد آباد سے عمد نقرش آ رہے ہیں ہر سال آتے ہیں یا پہلی بار آئے ہیں ہم پہلی بار آئے ہیں کتنا اتصار آپ کے اندر ہے بہت ہی اتصار ہے ہم ایسا سوٹے ہیں کہ ہم کبھی یہاں ہیں تو پہلی بار بھگوان کا دشن کرنے جاتے ہیں اس سے دل سے ہوتا ہے کہ ہماری منو کامنا پوری ہو جو ہے اور ہم اچھی طرح سے یاترہ کو سمپونہ پوری کریں ایسا بھگوان سے دعا کرتے ہیں بہت خوش ہے آپ کا کیا نام ہے بیٹا جیہا جیہا کہاں آئی ہیں آپ کو پتہ ہے ہم چار دھام کی آترہ میں آئی ہیں چار دھام کی آترہ میں آئی ہیں کیا نام ہے آپ کا انوزہ انوزہ جی کہاں سے آپ لوگ آئی ہیں کیا پریبار کے ساتھ آئی ہیں کتنا عصصہ اندر ہے ایم بیلونگ پروم ہمت نگر ایم سو ہیپی پور مائی فیمیلی ایم پیرنٹس آزو ایک پریبار کے جو بجولک سکس ہوتے ہیں جو پوری آترہ کے دوران سب کی دیکھ بھال کرتے ہیں آپ ساتھ میں آئے سب کے اچھا ہوتی ہے ہر انسان کی بادری ویسال بابا کیدار گنگوٹری امنیتری کے درشن کرے کس طرح کی منوکامنا لے کیا ہے سبھی بھگوان اس کی پورنہ کرے سبھی بھگوان کی اچھا سبھی پورنہ کرے اور منوکامنا پورنہ کرے منوکامنا پورنہ کرے منوکامنا پورنہ کرے یوہ ہمارے ساتھ ہے عام طور پر یوہ جو ہیں آج کل ڈسکو جاتے ہیں گوہ کے بیج گھومتے ہیں آپ چار دھام جو سب سے پویت ریات رکھا جاتی ہے اس کو اس میں شامل ہونے کے لیے کس طرح گنگوٹی آپ کے اندر ہے بہت اچھا لگ رہا ہے رسل آج کل یہ ہو رہا ہے کہ یوہ ہوں کا جو اچھا ہے وہ چار دھام یہ ساری جگہ پر آنے کے لیے کم ہو رہا ہے ڈسکو اس ساری وجہوں سے تو ہم جو ہے جو ہمارا بھارت کا جو سنسکروتی ہے اس کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہم چار دھام اور باقی جو سارے مندیر وغیر ہیں وہاں پہ ہر سال جاتے اور یہ ہمارے مندیر کے گروہ جی ہے مندیر کی گروہ جی بھی گجرات سے آئے گروہ جی پہلی بیارہ رکھیں آپ پہلی بارہ ہیں بیہ جار بارہ میں آئے تھے بارہ میں آئے تھے اس کے بعد تیرہ میں آبدہ آئی پھر یاترہ اس کے بعد چلنا سروع ہوئی یہ بتائیے کتنا عصصہ ہے آپ جن لوگوں کو لے کے آئے تمام لوگ آپ کے ساتھ آئے ہوئے کتنے لوگ آئے ہیں اور کتنے دن کا آپ لوگ کی یاترہ ہے یہ 112 لوگ میرے پاس ہے اور 18 دن کی یاترہ ہے آپ چکی ان لوگ کے عادت میں گروہ بھی ہیں یہ ایسی بسیں آپ کو اسی کیس میں تمام دیکھنے کو ملے گی جو چاردھام یاترہ کے لئے نکلی ہیں اور سب سے جو بڑی بات ہے ساری بسیں پوری طرح سے فل پیک ہیں یعنی جو سردھالوں یہاں آ رہا ہے وہ اپنے ساتھ پورا پریوار لے کے آ رہا ہے یا پھر ان کے جو دوست یار ہیں وہ ان کو ساتھ لے کے آ رہا ہے نشی طور پر جس طرح کا عصصہ اس بار دیکھنے کو ملے چاردھام یاترہ میں یہ کہا جس سکتا ہے کہ جب یہ یاترہ سماپت ہوگی نشی طور پر جو ریکارڈ درج ہوگا وہ کافی بڑا ہوگا خاص کر کے سردھالوں کے چاردھام یاترہ آنے کا کیامرہ ہم ڈیبو کانٹ پال کے ساتھ ہیں میں ایک رہا ہے زی میڈیا نشی کیس یاترہ کو لے کے جتنا اُس ساتھ سردھالوں میں ہے اتنا ہی قریب اُس ساتھ یہاں کی جو ٹرول ایجنسیاں چل رہی ہیں جو لگاتار چاردھام یاترہ پر آنے والے سردھالوں کو چاروں دھانگ میں درشن کر آتی ہیں وہ بھی لوگوں ساتھ ہیں ہمارے ساتھ گڑڈو بھائی ہیں گڑڈو بھائی ٹرول کا کام کرتے ہیں یہ بتائیں کہ جس طرح کا محول ابھی نجر آ رہا پچھلے اگر ہم کچھ دنوں کی بات کریں کتنا ہوں ساتھ لوگوں کے اندر ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر تو بہت ہے یاتری بہت آنا ہے ابھی کچھ چناؤ کے چکر میں کچھ لوگ بیجی ہیں پندرہ سولہ تاریخ تک اور بیس کے بعد بہت اچھا رش ہے اور بہت ہی پندرہ جون تک بکنگ جو ہے ہمارے لوگوں پاس ایڈوانس آ چکی ہیں اب کی سیزن کی پہلے ایک مہینے میں سے جاترہ ختم ہوتی تھی اب کی کئی لاکھ کنہ آدمی کئی زیادہ آرے کمید میں ہے کم سے کم جو پچھلے سال تھا اس سے ریکارڈ ٹوٹیں گے ریکارڈ ٹوٹیں گے یہ بتائیں کہ بکنگ کب سے شروع ہو گئی تھی بکنگ تو ہم لوگوں کی ایک ڈیڑھ مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں جو ایڈوانس آئی پھوڑکیں ہوتی ہیں جو ہٹلوں کی ہمارے پہلے ایک پہلے پہلے سے بکنگ شروع ہو جاتی ہیں اور جو پرینڈ میں بھی آتے ہیں ان کو بھی بھیجنا پڑتا ہے یعنی ٹریول ٹریول کا جو بیوسائی ہے وہ اس بار اچھا دیکھ رہا ہے بہت اچھا ہے جو خوشی نظر آ رہی ہے خاص طور پر بتاتی ہے کہ آترا کا جو آگاز ہوا ہے وہ شاندار ہوا ہے کیمروان بیبو کانٹپال کے ساتھ میں ایک ریزی ویڈیا رسی کےس